اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستان میں سیاسی کشمکش اور سابق وزیراعظم کے خلاف تحریکی عدم اعتماد جب سے منظور ہوئی ہے اس کے بعد سے ملک میں سیاسی اسٹیبلیٹی نہیں آ سکی اور جس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہماری معیشت دن بدن پتلی ہوتی جا رہی ہے ایسے میں عمران خان جو کہ اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ ان کی گاڑی چھنتی تھی وہ بڑے ان کے ساتھ کمفرٹیبل تھے اسٹیبلیشمنٹ نے کاف لیگ اور بلوچستان کی باپارٹی اور ایمکیم کو اکٹھا کر کے عمران خان کی حمایت کروائی تھی کیونکہ عمران خان کے پاس مجورٹی نہیں تھی کہ وہ اپنے مد بنا سکتے ہیں ساڑھے تین پونے چار سال تک اسٹیبلیشمنٹ نے پڑی جو ہے سپورٹ کی اور جس کا برمدہ ازار جناب عمران خان کرتے رہے کہ ہم ایک پیج پر رہے ہمیں سپورٹ ہیں لیکن پھر وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس سائی کی تیناتی اور دیگر معاملات کی وجہ سے بلٹی اسٹیبلیشمنٹ اور عمران خان کے جو آپس میں ان کے ساتھ تعلق تھا اس میں جو ہے وہ تبدیلی آتی چلی گئی اور جس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ عمران خان کے خلاف تحریکیت میں اعتماد لائی گئی اسٹیبلیشمنٹ پرو اسٹیبلیشمنٹ پارٹیز جن میں سر فرست ایم کیو ایم میں پھر کاف لیگ ہوتی ہے اور پھر وہ جو پرچستان کی باپارٹی تھی ان سب کو ملایا گیا کٹھا کیا گیا اور جناب زرداری سابق صدر زرداری نے اس میں قائدانہ رول ادا کیا اور قرارداد جو تھی عدم اعتباد کی عمران خان کے خلاف وہ منظور ہو گئے ہیں یہ ایک ایسا جھٹکہ تھا جسے عمران خان پرداشت نہیں کر پایا ہی تک اور اس کے بعد انہوں نے ان کو نیوٹرلز کرنا شروع کر دیا جانور کرنا شروع کر دیا میر جعفر میر صادق کہا اس سے پہلے فوجی اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف ہر دور میں سیاسدان الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں جن میں عمران خان ہو جلوفکار علی پھٹو ہو بینظیر پھٹو ہو جناب نواز شریف خاص طور پر جب ان کو ناہل کیا گیا تو انہوں نے پورے پاکستان میں ایک مومنٹ چلائی تھی اس طرح دیگر جو حکمران تبقہ ہے وہ اب جب کہ شباز گل جو ہے وہ خود کو چیف آف سٹاف کہتے ہیں عمران خان کا اسپوپ پسن کہتے ہیں ان کی طرف سے جب یہ بیان ایسا آیا جس سے جو ہے وہ صورتحال انٹائرلی بدل گئی ہے اور اس بیان کے آنے سے پہلے جو الیکشن کمشنہ پاکستان نے فیصلہ دیا عمران خان کی پارٹی کے ببینہ فارن فنڈنگ کا غیر ملکی فنڈنگ کا اناتھارلیزڈ فنڈنگ کا وہ اس سے بھی عمران خان کی پارٹی جو تھی وہ پریشر میں آئی ہوئی تھی تو شاکھانہ کیس فارن فنڈنگ کیس کے ریفرنس بھی بن چکے ہیں اور عدالتوں میں جمع کروائے جا رہے ہیں اس اسنا میں وہ کہتے ہیں نا کہ پرانی محبتوں نے وہ ناکامیاں دیں تازہ رفاقتوں سے دل تھا ڈرہ ڈرہ سا جناب شباز شریف کی حکومت جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی اتنی زیادہ مہنگائی پیٹرول کی قیمتیں اور پجلی کے بلوں نے عوام کے اندر شدید اکم و قصہ اور مایوسی پیدا کی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹائرلی ایک ڈیفرنڈ انوارمنٹ بنا جب امران خان کے چیف افسراب شباز گل نے ایک ایسا بیان دیا جس سے صورتحال بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل بن گئی انہوں نے فوج ان کے اوپر جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فوج کو بغاوت پر مقصایا شباز گل صاحب کے خلاف افیار درج کی گئی اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ان کا ریمان لیا گیا انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج کے خلاف بیان دینے کا اطراف جرم انہوں نے کیا ہے پولیس کو بیان دیتے ہوئے شباز گل نے کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کی پارٹی پولیسی سے ہٹ کر کچھ نہیں کہا اور شباز گل صاحب کا پیمز میں تبی معاینہ ہوا جس میں تشدد ثابت نہیں ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی عددار یا فیملی میمبر پوچھنے تھانے نہیں آیا یعنی کہ ان کا کوئی پتہ کرنے نہیں ہے پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد و ثبوت کٹھے کر رہے ہیں کہ اس کا دائرہ اسلامباز سے صوبوں تک بھی پھلایا جا سکتا ہے پولیس نے شہباز شبیر جو ان کا نام ہے شہباز شبیر گل کے ڈرائیور ہدایت اللہ کے گھر پر شاپا مارا ڈرائیور فرار ہو گیا وہ اس سے وہ ٹیلی فون برامت کرنا چاہتے ہیں جو ٹیلی فون جو ٹیلی فون تھا گرفتاری کے وقت گل صاحب نے اپنے ڈرائیور کو دے دیا تھا جو برامت شدہ پولیس کا کہنا ہے ٹیلی فون تھا وہ ڈمی تھا شہباز گل نے دورانے تفتیش پولیس کے سامنے پاک فوج کے مطلق بیان دینے کا اطراف کیا شہباز گل کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں میں نے پارٹی پولیسی سے اٹھ کر یہ بیان نہیں دیا بیان سوچ سمجھ کر دیا ان کے خلاف سٹی مجسٹریڈ کی مدیت میں بغاوت کا مقدمہ درچہ جو فی آر کا مطن ہے اس کے مطابق شہباز گل نے ٹی وی چینل پر اور الفاظ ساتھیوں کے ساتھ ملا کر ایک جڑے کی تکمیل کے لیے کہے شہباز گل کے بیان اور تقریر کا مقصد فوج میں بغاوت پھیلانا اور سادش کرنا تھا ایف ای آر میں کہا گیا کہ بیان اور تقریر کا مقصد عوام میں فوج کے خلاف نفرت پھیلانا اور سادش کرنا تھا شہباز گل نے کوشش کی کہ فوج کے مختلف گروپ بنجین کا مقصد فوجی جوانوں کو اپنے افسران کا حکم نہ ماننے کی ترغیب دینا تھا شہباز گل نے ملک میں انتشار پھیلانے اور فوج کو کمزور اور تقسیم کرنے کے لیے بیان دیا ایف ای آر کے مطن کے مطابق شہباز گل نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بیان دیا اور ملک دشمن ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہوئے مجرمانہ سادش کا مرتقب ہوا کوہسار پولیس نے چھابہ مارکہ شہباز شبیر گل کے ڈرائیور کام اسسٹنٹ اظہار اداحیت اللہ کی بیوی اور برادر نصفتی نمان زفر اقبال کو پولیس مضامت کار سرکار مداخلت اور سرکہ بلجبر کے الزام میں گرفتار کر لیا عزباللہ اظہار اللہ سردار عمران اور زفر اقبال سمیت متعدد نامعلوم افراد کے خلاف مضامت کا مقت پر درج کر لیا شہباز گل نے بتایا کہ اپنا وہ موبائل جس میں معلومات موجود ہیں گرفتاری سے قبل ڈرائیور کو دے دیا تھا اے ایسا ایوارس علی کی مدیت میں درج بقت میں کے مطابق شہباز گل کے بیان کی روشنی میں پولیس کی ساتھ رکھنے ٹیم نے ڈرائیور اظہار حدایت اللہ سے شہباز گل کے موبائل کی برامدگی کے لیے جس کے سسرار پر شاپہ مارا تو وہاں پر موجود افراد نے مضاہمت کرتے ہوئے کانسٹیبل کا گریبان چاک کر دی اور کانسٹیبل سے موبائل فون ایٹی ایم کارڈ بیک مانہ کارڈ اور پندرہ ہزار پے کی رقم چھنگ لے پولیس نے ڈرائیور کی بیوی اور پرادر نسبتی دوستو پولیس اکام کا کہنا ہے کہ پارٹی کا کوئی چھوٹا یا بڑا عددار ابھی تک شہباز گل کا پتہ کرنے نہیں ہے جبکہ پی ٹی ای کی عدد نے بھی ابھی تک شہباز گل سے ملاقات کی کوئی کوشش نہیں پولیس اکام کے مطابق شہباز گل کے خاندان سے ان کے پچھے ابھی تک کوئی نہیں ہے اور کسی اور وہ تھانا کو سال بھی آئے تھے اور بتا شہباز گل کی ایلی اور بھائی اس میں کسی نے پولیس سے کوئی رابطہ نہیں گیا دوستو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے جناب رویز الائی جو اس وقت وزیر اللہ پنجاب ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں شہباز گل کو ڈھنٹا اس کی اسی طرح ان کے خلاف اب آرمی ایکٹ کے تحت کیس کرنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے کورڈ مارشل کیا جائے اس حوالے سے پجاب حکومت کے نئے ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس نے شہباز گل کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے پر اتراز نہ کرنے کا بیان دے گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر شہباز گل پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے تو مریم نواز مولانا فضل ماندر نواز شریف کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نے کہا ہے کہ شہباز گل کے راہ فوجی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے تو چلنا چاہیے اسی طرح جو بات پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنرز بیٹس مہن ہیں جن میں ہیں فوہد چودری صاحب ہیں ان کا بھی جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ شہباز گل کا بیان تحریک انصاف کا بیان یا نہیں ان کو لفظ کا الفاظ کا چلاہو انہیں غلط کیا عمران خان صاحب بھی اس وقت دباؤ میں یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور دیفنیٹلی فوج اس میں دیریکٹلی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے جب کورٹ مارشل تک کی بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ اب اتنا آسان نہیں رہا اور شہباز گل صاحب کے خلاف جو لگائی گئی ہیں دفعات وہ بغاوت کی ہیں اور یہ جو بغاوت والا کیس ہے اس کے آپ دیکھ لیں کہ بغاوت والے کیس کے کیا نتائج نکلتے ہوتے ہیں یہ صورتحال ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے اور جس کا ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے ملک میں اور ملک جو ہے وہ معاشی طور پر ماری سٹاک ایکسچینج بھی گری ہوئی ہے پیٹرول پرائس سے اتنی زیادہ ہیں مہنگائی جو ہے وہ مروج پر پہنچی ہوئی ہے اور عوام جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے اوپر سے یہ جو صورتحال جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں تحریک انصاف کا اپنا سٹانس ہے اور اس حوالے سے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بیرویہ سامنے آگیا ہے کہ جب کوڈ مارشل کی باتیں ہو رہی ہوں تو یہ واضح بات ہے کہ پولیس نے اس سارے معاملات معاملے کو انتہائی پولیس کہہ رہا فوج نے ان معاملات پر انتہائی گمہ غصے کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب جو ایف آئی آر میں دفعات ہیں ایک سو چوبیس اے ایک سو بیس تازیزات پاکستان ہے ایک سو اکتیس تازیزات پاکستان ایک ایک سو ترپنے ہے پانچ سو پانچ ہے پانچ سو چھ ہے ایک سو اکیس بی ہے ایک سو نو ہے چونتیس ہے یہ فیلال ابھی تک تو یہ ہی لگی ہیں اس میں جو کہا گیا ہے کہ آئے کہ آٹھ آٹھ دوزار بائیس کو ایئر وائی نیوز پر ایک پروگرام نے شرع ہوا جس میں شہباز گل کو بدور مہمان مدو کیا گیا اور دورانے پروگرام ایک سوال کے جواب میں شہباز گل نے جو ارفاز کہے وہ یہ تھے کہ برگیڈیر رینک سے نیچے تک اداروں اور نائک ہے جو ہمارا والدار ہے جو ہمارا سپائی ہے جو ہمارا کیپٹن ہے کرنل ہے برگیڈیر ہے کیونکہ خلاف ایک نفرت کھڑی کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ان رینکس کی اوپر جانے کیونکہ ان رینکس کی اوپر بڑی محبت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے لئے محبت تھی ان کو جو ایجنڈا پاکستان کے لئے چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے یہ سازش کی علا کار ہے ان کو ملظم نے پاک فوج کے دارے کے افسران پر اپنے شہیدوں کے خلاف کام کا الزام دیا پاک فوج میں بغاوت کی کوشش کی جو کہ مس انفارمیشن تھی ملظم نے مدجز الفاظ بیان کی کہ آپ کو سوٹنا پڑتا ہے آپ کبھی اپنا ملک ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے ہی ادارے کے شہیدوں کے خلاف اپنے ملک کے شہیدوں یہ یعنی کہ وہی باتیں جو میڈیا میں اس ٹیم چل رہی ہیں برحال پاکستان کی تاریخ میں اس کیس نے اور فارن فنڈن کیس بھی ساتھ ہی ہے توشہ خانہ کیس بھی چل رہا ہے اور اس معاملے میں صورتحال بہتر نہیں ہے ملک میں اس وقت اور شباز گل صاحب جو کہ بہت زیادہ کھلی ڈلی گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو بہت زیادہ اسی طرح نشر ہوئی ہے خوار چودری صاحب بھی اس معاملے میں نہ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کسی بندے نے ان کے خلاف ان کے حق میں بیان نہیں دیا عمران خان صاحب اپنی تقریب میں کہہ رہی ہیں ہم ہی نظر آتے ہیں اور شباز گل صاحب اللہ پاک ملک بے امن و امان دے اور ہماری جو جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے لوگ ہیں ہم سب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں اور اعتصاب پر ظاہرے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے لیکن ریڈ لائن جو کراس ہوئی ہے جس کی وجہ سے فوج کے اندر بھی غم غصہ پایا گیا ہے کہ ہمارے بغاوت کی کوشش کی گئی ہے تو دیفنیٹلی اب یہ معاملہ شباز گل صاحب کے سر پر آیا ہوا ہے پاکستان زندہ بات